بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کے ایسے میرا یوٹیپ جنرل آج بات کریں گے گوشی جیو ایسائی ڈاوٹ ایسے یا تامینہ دہیتماییہ کہہ لیجئے یا کہہ لیجئے جنرل اورورانیزیشن سوشل انشورنس ٹھیک ہے جی کچھ بائیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو نیا ڈیگٹل کونٹریکٹ سسٹم ہے یہ اسی سے وابستہ ہے تو میرا بھائی یہ اسی سے وابستہ نہیں ہے یہ آپ کے اینڈ انشورنس ہوتی ہے جسے ہم گوشی بھی عام الفاظ میں کہتے ہیں جیو ایسائی جو اس کا مخفف بنتا ہے جنرل اورورانیزیشن سوشل انشورنس ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے اینڈ اور سروس کے لیے بنائے جاتا ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اب آپ کو سمجھنا ہے کہ کچھ بائیوں کا کہتا ہے کہ ہمارا لائف ٹیم کونٹریکٹ شور ہے گوشی پہ کچھ بائی کو فکس کونٹریکٹ ہے تو اس سے مراد یہی ہے یہ اس پہ کونٹریکٹ جو ہے وہ مختلف ہے اور ہمارا کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ مختلف ہے یعنی میری کمپنی کے ساتھ سیلوی تیہ ہے دو ازار تین ازار چار ازار یہ پلس جتنی بھی کر لیں لیکن گوشی پہ دے رہے ہیں مجھے چار سو ریال تو جب گوشی پہ ہم ایک بندے کی ایک فرد کی ایک کارکون کی ریجسٹریشن کریں گے چار سو سیلوی پر تو اس کا فضورہ ہوگا آٹھ ریال جب ہم اس کی آٹھ ریال بے کریں گے تو اس کے اینڈ اور سروس اس کا کیا بنے گا اس کے حقوق کیا بنے گا پھر آپ کو سم مدار ہے ٹھیک ہے اسے بعد میں کسی بھی پلیٹ فارم پر چینل نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کے پاس موپ نہیں ہے تو ہاں اگر آپ کے پاس پروف ہے اگر آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ کی سیلوی جو جینرین ہے جو جینرین سیلوی ہے وہ اتنی ہے اور انہوں نے بوگرس فیق جو ریجسٹریشن کی گئے یہ وہ اتنی کی گئے تو پھر یہ اینڈ اور سروس کا جب کیس ہوگا تو وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا ٹھیک ہے جی پھر وہ کمپنی اپنی جیب سے یہ پیسے پیش کرے گی ایدروائیس یہ جو گوشی کا کونٹریکٹ ہے اس کی بنا پر جو اینڈ اور سروس بنیں گے پھر اس کا آپ کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ تو جو چار سو ریال والی سیلوی والے بھائیسہ پہ وہ تو اینڈ اور سروس کے لیے میری طرف سے بھی سے نہ سمجھے کہ ان کے کوئی اینڈ اور سروس نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جن کی چار سو ریال سیلوی ریجسٹر کی گئی ہے ان کے لیے اینڈ اور سروس کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اب جن کا لائف ٹائم شو ہو رہا ہے جبکہ سیلوی درست تو وہ شو ہو رہی ہے لیکن لائف ٹائم شو ہو رہا ہے کہ لائف ٹائم آپ کا کونٹریکٹ ہے ک نہیں کرنا چاہیے کونٹریکٹ آپ کو صرف جس ایک سال کا کرنا چاہیے ہر سال اس میں عذابہ تحجید کرتے رہے جیسے آرٹیکل میں بھی واضح طور پر بتایا گیا کہ جب ترمیم کی گئی کہ اگر خارجی کا اجنبی کا کونٹریکٹ موجود نہیں ہے تو اس کا ایک سال کا کونٹریکٹ تصور کیا جائے گا اور ساتھ میں یہ بات منشن کی گئی کہ اسے ہر سال تحجید کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ میرے خیال میں آپ بات سمجھ گئے ہیں لائف ٹائم کونٹریکٹ میں بھی آپ کا خسارہ چار سو ریال سیلری والے بات پر بھی آپ کا خسارہ آپ کا خسارہ جس بات میں نہیں ہے وہ یہی ہے کہ ریل ہونا چاہیے اور جو آپ کی حقیقی تنخواہ ہے سیلری ہے وہیں گوسی پر ریجسٹر ہونے چاہیے اجنبی یہ جو ڈیجنب کونٹریکٹ ہے یہ منسلک ہے کیوا کے ساتھ اس کا گوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بہت بہت شکریہ ڈیسا خیال رکھے گا اللہ بھی